تم اپنا دامل پیچھا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے مصطفیٰ کیا چاہیے کیا کیا چاہیے میں سناتا ہوں سماعت کریں اگر آپ بھی پڑھیں گے تو اور اچھے لگیں گے کیونکہ شرمانہ نہیں چاہیے حضور کی محفل گئے میرا عقیدہ گئے جو جو سوچے وہ لیکن ان کے سوچنے پہ مجھے نہیں جانا ہے بلکہ ہم غلاموں کا یہ عقیدہ گئے کہ جانتے ہیں مصطفیٰ کیا چاہیے جانتے ہیں مصطفیٰ کیا چاہیے جانتے ہیں مصطفیٰ کیا آپ کو پڑھنا ہے کیا چاہیے ٹھیک ہے ذرا سی آواز سنائیں آپ تاکہ میں بھی سننو کہ آپ کی آواز کیسی ہے میں دور سے آیا ہوں آپ کی آواز ذرا سننو جانتے ہیں مصطفیٰ کیا کوئی ایک دوسری طرف نہ دیکھیں بلکہ یہ سمجھے کہ میں حضور کی نات پڑھ رہا ہوں حضور میری آواز کو سماع کر رہے ہیں جانتے ہیں مصطفیٰ کیا مائک کی آواز بلان کریں آپ بھی بینہ مائک کے پڑھیں اچھے لگیں گے جانتے ہیں مصطفیٰ کیا امانداری سے بتائیں پڑھ رہے ہیں اچھا لگ رہا اگر میں بھی آپ کی طرف شرماتا تو آج یہاں نہیں ہوتا ذرا کھل کے حضور کی نات پڑھے جائے ذرا محبت سے حضور کے خاطر ہیں تو پھر کہانے میں کیا دیکھتا دل لگائے جانتے ہیں مصطفیٰ کیا چاہیے کہ جانتے ہیں جانتے ہیں جانتے ہیں مصطفیٰ کیا چاہیے جانتے ہیں مصطفیٰ کیا چاہیے ہم غلاموں ہم غلاموں ہم غلاموں کو مدینہ چاہیے ہم غلاموں نارے کے جواب دے کیا کہنا ہے باہ گندہ بار گندہ بار گندہ بار سلامت رہے میرے بھائی کیا بات ہے اتنی ٹھنڈ میں آواز نکل گئی اللہ سلامت رکھے میرے بھائی ہر اچھے لوگ اچھا کام کرتے ہیں ہے کی نہیں اور وہ اچھے کام سے جانے جاتے ہیں ورنہ ایک ہوتا انسان ایک ہوتا ہے شیطان انسان کو لوگ عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں ہے کی نہیں ورنہ دوسرا جو ہے وہ تو جانتے ہیں آپ ذرا محبت کے ساتھ حضور کی نات پڑھنے میں شرمان آنے چاہیے کیا چاہیے ہم غلاموں کو مدینہ جو خاموش ہیں ان کے کانوں میں پڑھئے تاکہ ان کو لگے کہ میں بھی حضور کی محفل میں ہوں اور مجھے بھی پڑھنا چاہیے ہم غلاموں کو پیچھے بہت لوگ ہیں وہاں تک آواز جا رہی ہیں تو ذرا آواز بلند کریں ہم غلاموں کو جینے کی طرف دیکھنا مرنے کی طرف دیکھے جب جوٹ لگے دل کو مدینہ کی طرف دیکھے بس کہے ہم غلاموں کو اور آواز بلند ہوگے یا الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسے بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی گیا دل لگائے ہم غلاموں کو چاہیے اے میرے مولا زندگی دی ہے تو جینے کا کرینا دے دے میرے مولا مجھے رہنے کو مدینہ دے دے اور دل لگائے کتنے اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ جو حضور کنات پڑھنا جانتے ہیں پہلے جلسے ہوتے تھے جو لوگ آتے تھے اس کے کان میں کہہ دیا جاتا تھا کہ کچھ نہیں کہنا ہے لیکن الحمدللہ آپ لوگ ہشیار ہو گئے ہیں حضور کی محفل میں حضور کا ذکر کرنا چاہیے ہے کی نہیں ذرا دل لگا کہ جو ایسے خیالات دل میں رکھتے ہیں ان کو ذرا سنا دے کہ حضور کی محفل میں گونگا نہیں بلکہ عاشق کے حضور بیٹھتے ہیں تو بولنا بھی جانتے ہیں پڑنا بھی جانتے ہیں ذرا دل لگائیں حضور کی بارگاہ میں خراج اقیدت پشکتاں دل لگا کے ہم بلا موقع یا رسول اللہ میں بھی دیکھوں گا مدینہ یا نبی سنے دیوانہ کہتا ہے اس نے بھی مدینہ دیکھے لیا اس نے بھی مدینہ دیکھے لیا سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھے لیا تو آپ کو گئی نہ آئے میں بھی دیکھوں گا مدینہ یا نبی میں بھی دیکھوں گا میں بھی دیکھوں گا مدینہ یا نبی میں بھی دیکھوں گا مدینہ یا نبی کیسے آپ کا آپ کا آپ کا بس ایک اشارہ چاہیے آپ کا بس ایک یا نبی یقینا دولت بہت ساری دولتیں پڑی ہوئی ہیں لوگوں کے پاس لیکن اب تک مدینہ نہ جا سکا لیکن ایمان جس کا مضبوط ہوتا ہے وہ کہتا ہے یا رسول اللہ دولت کی کیا حیثیت مدینہ اگر کوئی جانے والا ہو تو ایسے نہیں بلکہ آپ کا بس ایک آواز دینی ہو رہے ہیں ذرا دل لگائیں آپ کا بس ایک مقدر کو جگانا چاہتا ہو یا رسول اللہ کیسے مدینہ میں بھی جانا چاہتا ہوں آپ کا بس ایک چاہیے آپ کا بس ایک اشارہ چاہیے میں پھروں دربدر اپنا یہ شہر اچھا نہیں لگتا بلا بلا لیجیے مدینہ میں ادھر اچھا نہیں لگتا تلاش رسک کی مجبوری آگے سام نے برنا مدینہ کے سوا کوئی سفر اچھا نہیں لگتا دل لگا کہے آپ کا بس اشارہ چاہیے ہم غلام کو چاہیے جو خاموش ہیں ان کو پوچھئے کہ ان کو کیا چاہیے ذرا دل لگائیں اور دل لگا کے پڑھیں ہم غلام کو یا رسول اللہ آپ کا بس ایک چاہیے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ اور ایک شیر منقبض کے پڑھتا ہوں سنیں یقینا یقینا شیر سنیں گے آپ مسکراتے ہوئے نظر آئیں گے سنیں کبھی کبھی اچھے لوگ جب ملتے ہیں تو دل چاہتا کہ یقینا دل پیش کر دیا جائے اور کبھی کبھی ایسے لوگ ملتے ہیں جہاں پہ حضور کنات پڑھنے والے ہوتے ہیں ہے کی نہیں پڑھتا ہوں سنیے گا چلیں اجمیر شریف کی زمی پہ یہ انا ساگر نے پرجستا کہا سنیں جب پہرے لگا دیئے گئے انا ساگر پہ تو پھر انا ساگر تڑپ کر کہہ رہا تھا کیا سنیں یہ انا ساگر نے پرجستا کہا یہ انا ساگر نے پرجستا کہا یہ انا ساگر نے پرجستا کہا مجھ کو خوا مجھ کو خوا جا مجھ کو خوا جا کا کٹ تو لا چا دیئے مجھ کو خوا جا کا لاؤ 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 جندہ با جندہ با جندہ با زندہ با اللہ مجھ کو خوا جا کا چاہیے مجھ کو خوا جا کا چاہیے ہم ہم گلا کو چاہیے یا رسول لاؤ 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 ہمارے بھائی نے ابھی نعرہ لگایا اللہ سلامت رکھے وہ جہاں بھی ہوتے ہیں نعرہ لگاتے ہیں اور یہاں بھی انہوں نے اس کام کو انجام دیا اللہ تعالیٰ ان کے سینے کو سلامت رکھے اور آپ کے خاموشی میں اور پستی نہیں بلکہ بلندیشن آواز اور زبان اللہ نے عطا کی ہے بولنے کے لئے دنیا میں آپ بات کرتے ہیں ایک دوسرے سے وہ کوئی فائدے نہیں ہیں آپ بات کرتے ہیں لیکن حضور کی محفیل میں اگر جو آواز نہ نکل سکے حضور کی محفیل میں جو زبان نہ کھل سکے دنیا میں بولنا ہی بیکار ہے ذرا دل لگا کے سمور پیش کرے کہ ہم حضور کے عاشق ہیں حضور کو غلام ہیں دل لگا کے ہم غلاموں کو چاہیے چلے چلے حضور تاجو شریعہ کی بارگاہ میں شیر پڑتا ہوں سنیے گا اگر آپ کو بھی یہی چاہیے تو انشاءاللہ آپ خاموش نہیں بیٹیں گے اہل سنت کا یہی اعلان ہے اہل سنت کا یہی اعلان ہے ہے اہل سنت کا کی اعلان جی اہل سنت کا کی اعلان جی پھر ہمیں پھر ہمیں پھر ہمیں تاجو شریعہ چاہ دیئے نار نار تکبیر نار تکبیر نار بستی بستی کریا کریا نار مہمان مہمان کعبہ ہم سنت نار تکبیر نار 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 جنہ عباد جنہ ورد بہت یا رسول یا رسول اللہ ماشاءاللہ تو دل لگائیں تھوڑی سی آواز بلند کریں پھر ہمیں تاجو شریع چاہیے پھر ہمیں تاجو شریع چاہیے اپنے اولادوں کے لئے ماں باپ کے وفادار بیٹوں کے لئے میں ایک شیر پڑھنا چاہتا ہوں جن کے والدین سلامت ہے مولا ان کے عمر کو لمبی فرمائے جن کے والدین جن دنیا چھوڑ گئے ہیں اور وہ اولاد سے پور ہو گئے ہیں مولا تعالی ان کے والدین کو جنت الفردوس میں عالی سے عالی وقامتہ فرمائے اب میں وہ شیر پڑھتا ہوں جن کے والدین حیات سے ہیں دنیا میں ہیں وہ بیٹا کہتا ہے کیا باپ ماں اب تک سلامت ہے میرے سنیں شیر سناتا ہوں سنیے گا باپ ماں اب تک سلامت ہے میرے باپ ماں تک سلامت ہے میرے تو اس سے بڑھ گر ہے اس سے بڑھ گر ہے اس سے بڑھ گر ہے کیا خزانہ چاہیے اس سے بڑھ گر کیا خزانہ چاہیے سب لوگ سنیں گے ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے آدمی تک آواز نہیں پہنچ رہی ہے اس لیے خاموش ہیں آپ لوگ اگر آواز جا رہی ہے تو پھر سے شیر پڑھتا ہوں سنیے گا اور آواز ماں تک پہنچے گا انشاءاللہ چاہتا ہوں کہ آپ بیدار ہو کر سنیں باپ ماں اب تک سلامت ہے میرے تو پھر سے بڑھ گر ہے اس سے بڑھ گر ہے اس سے بڑھ گر ہے کیا خزانہ چاہیے اس سے بڑھ گر ہے چاہیے اور آواز نکل سکتی ہے تو نکال لیں اس سے بڑھ گر ہے کیا چاہیے میں پھر بہت جلدی آؤں گا اگر آپ نے اسی طرح سنا سن ورنہ بہت مشکل کے بعد میں آیا ہم غلاموں کو چاہیے ہم غلاموں کو مدینہ چاہیے پاک جنت یہ کہے گی ہشر میں سنیں دل لگا کے شیر پڑھتا ہوں جو ادھر والے ہیں اشارہ سمجھا ادھر والے ہیں وہ اور ان کا حال کیا ہوگا اللہ بہتر جانے لیکن جو حضور کے غلام ہیں انشاءاللہ وہ حضور کے صدقے میں بخشے جائیں گے ایمان میرا ہے سنے محبت کے ساتھ پاک جنت یہ کہیں گے حشر میں پاک جنت یہ کہیں گے حشر میں پاک جنت یہ کہیں گے حشر میں کیا مجھے تو آقا مجھے تو آقا مجھے تو آقا دیوانا چاہیے مجھے تو آقا دیوانا چاہیے مجھے تو آقا مجھے ابھی دیکھ رہے ہیں کل موبائل میں بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہم کہیں گے پھر آپ سے کہ موبائل سے کہ پھر آپ سنائیے ذرا دل لگائیں موبائل سے باہر میری آواز جائے کہ صرف آوڈیو کے شکل میں ذرا میں ابھی آپ کے سامنے ہوں دل لگا کے پڑھنے اس سے بڑھ کر کیا خزانہ چاہیے مجھ کو آقا کا دیوانا چاہیے میں بھی دیکھوں گا مدینہ یا نبی آپ کا بس ایک چاہیے اشارہ چاہیے چاہیے آپ کا بس ایک اشارہ چاہیے اور ایک آقشیر سناؤں کہ بھاگل پھر لے کر کلا جاؤں سنا دوں سب لوگ سنیں گے سنیں گے نہیں سنیں گے کیا کر دیئے گا لیکن پھر بھی سنائیں گے سمات کریں مسکرار ہیں آپ اچھے لگ رہے ہیں ذرا کہیں سبحان اللہ اور ایک بار کہیں سبحان اللہ سنیں محبت کے ساتھ آیا رسول اللہ یا حبیب اللہ سارے پھول پھولوں نے یہی مل کر کہا سارے پھولوں نے یہی مل کر کہا سارے پھولوں نے یہی مل کر کہا اٹھے پھولوں مجھے کو آقا چاہیے اچھا آپ لوگ جو پڑ رہے ہیں آپ کو خود سنائی دے رہا ہے اتنی زور سے پڑھیں کہ دونوں کانوں کو صبر ہو جائے کہ میری زبان سے ناتے پاکے مصطفیٰ پڑھی جارہی دل لگا ہے محبت سے ہم غلاموں کو مدینہ یا نبی برسے کے اشارہ چاہیے نات پڑھنے کے لیے عظمت رضا 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 نات پڑھنے کے لیے بل بلے بل بلے بل بلے بل بلے تیبہ کل جا چاہیے بل بلے تیبہ کل جا چاہیے چاہیے بل بلے تیبا کلے جا چاہیے ہم غلاموں کو چاہیے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ